سامنے ایک گاؤں تھا جہاں انسان نہیں بلکہ چپکلی کی طرح کی بڑی بڑی سی کوئی مخلوق رہتی تھی ان لوگوں کو یہاں پن نہیں آنا چاہیے تھا ان کی بڑی سی دم تھی اور بڑے بڑے دانت تھے یہ شکل سے ہی بہت زیادہ خطرناک لگ رہے تھے مینڈی نے کہا یہاں سے فوراں بھاگیں اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں دیکھ لے یہ لوگ یہاں سے فوراں سے بھاگیں صاف لگ رہا تھا کہ یہ چپکلیاں انسانوں کو کھاتی ہوں گی مگر جب یہ لوگ بھاگیں تو اوپر ایک گارٹ کھڑاوا تھا جس نے ان لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا اس نے شور مچا دیا یہ لوگ فوراں سے لطیفہ فیملی کے پیچھے بھاگیں یہ لوگ بہت زیادہ بھوکے لگ رہے تھے انسانوں کی ہڈیوں کی بنیوی کرسی پر ان کا سردار بیٹھاوا تھا جو کہ خوش ہو رہا تھا کہ اب اس کو انسان کھانے کو ملیں گے یہ لوگ وہاں سے بھاگ تو گئے مگر ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ چپکلیاں ان کے پیچھے آ رہی ہیں پھر ایک جگہ مہنڈی رک گئی مہنڈی نے کہا اوہ نو یہ لوگ کہاں سے آ گئے یہاں پر سامنے سے پائرٹس آ رہے تھے لطیفہ فیملی اور مہنڈی فوراں سے چھپ گئے کیپٹن نے کہا سامنے سے چپکلیاں آ رہی ہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے سب ریڈی ہو جاؤ کیپٹن بڑے دن بعد اس جزیرے پر آئے تم آخری دفعہ تم آئے تھے تو تم نے کہا تھا کہ ہمارے سردار کے کھانے کے لیے ایک عورت لے کر کے آوگے مگر مجھے کوئی عورت نظر نہیں آ رہی ارے میں تمہارے سردار کے لیے ایک جوان عورت اور اس کے علاوہ بھی کئی لوگ لے کر کے آ رہا تھا مگر بدکسمتی سے وہ لوگ کشتی سے بھاگ گئے اور اس جزیرے پر یہیں کہیں چھپ گئے ہیں لطیفہ فیملی ساری باتیں سن رہے تھے ان کو سمجھا گیا کہ کیپٹن مینڈی کو چپ گلیوں کے سردار کو کھانے کے لیے دینا چاہتا تھا کوئی بہانہ نہیں چلے گا کیپٹن تم ابھی کسی کی قربانی دے رہے ہو یا ہم تم سب کو یہیں پہ مار ڈالیں ارے خصہ کیوں کر رہے ہو دے رہا ہوں نا ایک آدمی کی قربانی تمہیں کیپٹن نے پھر گھوم کر کے شیف کے ایک زور کی لات ماری شیف جا کر کے چپ گلیوں کے قدموں میں گرا ارے کیپٹن یہ کیا کیا تم نے مجھے کیوں ان لیزرز کے حوالے کر دیا یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے نا تو مجھ لڑکی کو کھانا پکانے دیتے نا وہ کھانے میں زہر ملا پاتی اور ان سب کی تبیت خراب کرتی اب تمہیں سزا بھکتنی پڑے گی مینڈی نے اشارہ کیا کہ اب ان کو یہاں سے چلنا چاہیے پھر یہ لوگ چھپکے سے ایک ایک کر کے یہاں سے جانے لگے ٹوٹو کو افسوس ہو رہا تھا کہ پائرٹس اس کی وجہ سے ان کے پیچھے آ گئے لیزرز شیف کو پکڑ کر کے اپنے سردار کے کھانے کے لیے لے گئیں جاتے جاتے ایک لیزرٹ نے کہا کیپٹین میں تم کو تھوڑا ٹائم دے رہا ہوں تم اس لڑکی کو ڈھون کر کے فورن سے لے آؤ ونہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہاری تلاش میں آؤں گا سنا تم نے ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے اب ڈھونڈوں انہیں وہ کہاں گئے اچانک سے ایک پائرٹ چیخہ وہ لوگ دیکھ گئے مجھے ادھر بھاگ رہے ہیں کیا پکڑو انہیں فورن پھر یہ لوگ سب تیزی سے لطیفہ فیملی اور مینڈی کو پکڑنے کے لیے بھاگے ٹوٹو تیز نہیں بھاگ سکا اور پائرٹس نے اس کو پکڑ لیا آخر پکڑا گیا فورن سے میرا خزانے کا نقشہ نکالو میرے پاس نہیں ہے خزانے کا نقشہ جھوٹ مد بولو میں تمہاری جان لے لوں گا مینڈی نے کہا جیسا میں نے کہا ہے آپ لوگ ویسا کریں آپ لوگ میرا یقین کریں میں ٹوٹو کو بچا لوں گی جائیں آپ لوگ فورن سے مینڈی یہ بات جانتی تھی کہ خزانے کے نقشہ حاصل کرنے کے بعد کیپٹین کو مینڈی بھی چاہیے تھی مینڈی پھر غصے میں آگے بھڑی اور جا کر کے بولا اس نے یہ بچا سچ کہہ رہا ہے خزانے کا نقشہ اس کے پاس نہیں بلکہ میرے پاس ہے اگر تمہیں بچے کی جان پیاری ہے تو یہ فورن سے نقشہ مجھے دے دو تم نقشہ میرے پاس آ کر کے لے لو مگر بچے کو جانے دو ٹھیک ہے مینڈی تم لوگ ہوشیار رہنا یہ عورت بہت چلاک ہے اے بچے آگے چلو ٹو ٹو اور کیپٹین آگے بڑھنے لگے مینڈی کو معلوم تھا کہ جیسے ہی یہ کیپٹین کے ہاتھ میں نقشہ دے گی وہ یقیناً اس کو بھی پکڑ لے گا بچے تم آزاد ہو بھاگ جاؤں یہاں سے دیکھو میں نے اس کو جانے دیا اب شاباش یہ نقشہ میرے ہاتھ میں دے دو کیپٹین مینڈی کے قریب آتا چلا گیا مینڈی نے کہا یہ لو اپنے خزانے کا نقشہ اور پھر ایک جھٹکے سے اس نقشے کو ہوا میں اڑا دیا ارے پکڑو اسے کہیں دور نہ نکل جائے مگر نقشہ پتنگ کی طرح اڑتے ہوئے کافی دور نکل گیا ارے یہ تو دور سے دور چلا جا رہا ہے ارے کوئی پکڑے سے خزانے کا نقشہ آخرکار ہوا میں اڑتے اڑتے زمین پر نیچے گر ہی گیا شاہ باش جلدی سے یہ نقشہ میرے پاس لے کر کے آؤ کیپٹین یہ لیں آپ کا ٹریجر میپ مگر کیپٹین وہ مینڈی کدھر گئی ارے نالائکو تم لوگ انہیں مینڈی کو پکڑا کیوں نہیں چلو بھاگو وہ شپ کی طرف گئی ہوگی پھر کیپٹین اپنے ساتھیوں کے ساتھ شپ کی طرف بھاگا مگر جب یہ یہاں پر پہنچا تو اس کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا اسے شدید غصہ آ رہا تھا مگر اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا مینڈی اور لطیفہ فیملی نے اس کی شپ پر قبضہ کر لیا تھا کیپٹین دادا سیدھا گھر کی طرف دادا اببو کو شپ چلانے آتا تھا انہوں نے کسی پائرٹ کی ٹوپی بھی پہن لی تھی ارے بھائی پائرٹس کو سب ہاتھ ہلا دیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ میرا شپ ہے کیپٹین اور اس کے ساتھ ہی اب کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے مینڈی اور لطیفہ فیملی اس کا شپ لے کر کے چلے گئے ایک پائرٹ نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا اور بولا کیپٹین پیچھے دیکھیں کون آ رہا ہے بہت ساری چپکلنیاں ان کے پیچھے آ گئی تھیں کیپٹین ہمارا سردار انتظار کر رہا ہے تم ابھی تک ہمارے پاس وہ لڑکی لے کے نہیں آئے وہ لڑکی وہ لڑکی تو بھاگ گئی اور اپنے ساتھ میرا شپ بھی لے گئی تم نے صرف ایک آدمی دیا تھا ہم سے اب سبر نہیں ہو رہا ہمیں بھوک لگ رہی ہے پکڑ لو ان سب کو اے مجھے تھوڑا ٹائم آر دو میں تمہیں ایک قربانی آر دیتا ہوں ان میں سے کسی کی اے کہاں بھاگ رہے ہو تم لوگ کہاں بھاگ گئے پلیس مجھے جانے دو لطیفہ فیملی اور مینڈی نے ہمت نہیں ہاری اور آخرکار پائرٹ سے اور اس خطرناک جزیرے سے بچ کر کے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ڈیڈی نے کہا بڑی بھوک لگ رہی ہے بہت دیر سے ہم نے کچھ نہیں کھایا سویٹو بولی ڈیڈی آپ فکر نہیں کریں میں ابھی جا کر کے آپ سب کے لیے بہت مزے کا کھانا پکاتی ہوں اے ارے نہیں نہیں میں تو بھوکائی ٹھیک ہوں دوستو یہ ہے سیزن ایٹ کی آخری اپیسوڈ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے تھینک یو فور وچنگ موسیقی موسیقی موسیقی